تو ایک دن میں اسی طرح آپ دو تین عمرے کرا سکتے ہیں ان کو آہ ایشہ مزد سے احرام بند آ کر پھر جو آپ دوسری طرف بھی آپ آ سکتے ہیں تو جو لوگ عمرہ کرنے کے بعد ایک بار جو ہے نا ہم بال کٹ آتے ہیں تو بال کافی چھوٹے کرانے پڑتے ہیں تو ایک قدی لٹ کٹنے سے عمرہ مکمل نہیں ہوتا اس کے لئے دم دینا پڑتا ہے یہ آپ خیال رکھیں اگر آپ اہلے جگلتی کر چکے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں بال آپ وہ پورے کٹوانے ہوتے ہیں ایسا نہ ہوں کہ یہ آپ ایسے جہاں سے چھوٹی چیلٹ کٹ لیں تو بارحل آپ ایک اسی مولوی سے بھی پوچھ لیجئے گا کسی مفتی سے پوچھ لیجئے گا اور اس علام میں آپ خود بھی اس کی حسابت کر لیجئے گا اچھا جی آپ نے ایک عمرہ کرا لیا اسی طرح آپ دوسرا عمرہ دوسرے دن شام کو جا دوسرے دن صبح تیسری عمرہ پھر آپ نے اسی طرح شام کرا تین چار عمرے آپ نے ان کو کروا کے دو دنوں میں اس کے بعد آپ نے ان کو زیارتیں کروانی ہیں اگر آپ کے ساتھ جو عمرہ ظاہرین ہیں انہوں جوان ہیں تو آپ نے تب ہی ان کو لے کے جانا ہے آہ جبل دور پر جہاں پہ غارہ راہ ہے تو غارہ راہ میں جانے کے لیے بھی آپ نے جس ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھنا ہے نا آپ نے ان کو کہنا ہے کہ مجھے سیڑھیوں تک لے کے جانا ہے کافی لوگ راستے مطار دیتے ہیں کیونکہ اوپر چڑھائی ہے نا تو چڑھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میں جو کار جو اوپر جانے میں ذرا ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو اسی لیے جو نئے بندے ہوتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے جو نئے بندے آتے ہیں تو ان کی بچاروں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ جو جا رہے ہوتے ہیں آہ غارہ حراہ کی زیارت کرنے کے لیے تو ان کو نیچے ہوتا آ دیتے ہیں ان بچاروں کا آدھا خسینہ وہیں پہ باہر آ جاتا ہے تو بہرحال آپ نے اسے کہنا ہے کہ جی لاسٹ میں جو مسجد ہے لاسٹ میں جو آہ دکانے ہیں جہاں سے سیڑیا سٹارٹ ہوتی ہیں وہیں تک آپ نے میں لے کے جانا ہے تو یہ بات آپ ذہن مشین کر لیں اور پانی کی بوتلیں اور اس کے علاوہ آپ نے ساتھ میں آہ لے کے جانے ہیں جناب گندم کے دانے جو ہوتے ہیں وہ پانچ ریال کے جو دو پیکٹ ملتے ہیں وہ لے کے جانے ہیں کیوں کہ اوپر آپ کو آہ کبوتر ملیں گے ان کو اپنے پانی بھی دینا ہے سواب کا جو ہے کام ہے اور ان کو دانیں بھی ڈالنے ہیں یہ بھی آپ کو میں صرف سواب کی انڈیز سے کہہ رہا ہوں اور ہاں آپ نے جو ٹونہ مچھلی ملتی ہے نا وہ ڈبی بند ہوتی ہے وہ بھی آپ نے لے کے چانے کیوں کہ اوپر جائیں گے تو آپ کو وہ بلیاں ملیں گی آپ تو بلیاں کو آپ نے جو ہے نہ دینا ہے باقی آپ گھبرائیں نہیں وہاں پہ آپ کو پانی والے بھی مل جائیں گے جو لیموں کا شرپت بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے اور جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے تو سیڑھیوں پہ آپ کو کچھ لوگ پاکستانی لوگ کم از کم آہ تعداد جو ہے سندھیوں کی زیادہ ہے وہ آپ کو ملیں گی آہ ان کے بازو کٹے ہوں گی خیر ان کے لیے میں ایک سی ویڈیو باپ میں بنا ہوں گا وہ ان کے اپنے تقریباً کرتوتوں کی وجہ سے کٹے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ آپ سے آہ پیسے مانگ رہے ہوں گے ہر کرنسی کے نوٹ ان کے آگے پڑے ہوں گے یہ بھی آپ دیکھ لینا تو خیر اس میں گہرائی میں نہیں جاتے خیر ان کا اپنے عمال آپ نے جو ہے زیارت کرنی ہے اس کے بعد آپ نے واپس آجانا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے کم از کم آہ چار سے پانچ گھنٹے آپ کے پانچ گھنٹے آپ کے آرام سے لگ جائیں گے جو ہے جبل دور کی طرف یعنی کہ غیرہ کی طرف آپ کا تیسے دن گزر گیا چوتھے دن آپ نے جو لوکل زیارتے ہیں جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے جس پارڈی سے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا جہاں پہ ایک تو جہاں پہ جنات البقی یہ نا ایک جنات المالہ ہے جہاں پہ اما خیتیج رجل اللہ انہا کی قبر مبارک ہے وہاں پہ بھی آپ نے جو ہے ان کی جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے اندر وہ پوری ہو جاتی ہیں باس والے جو ہے آپ کو لے کے جاتے ہیں کہیں پہ آپ کو اتارتے ہیں کہیں پہ آپ کو وہ چلتی گاڑی میں دکھا دیتے ہیں جہاں پہ حضرت بریمہ علیہ السلام نے حضرت اسمیل علیہ السلام کو جو ہے نا قربانی کے لیے سے لے کے گئے تھے اور وہاں پہ جب دنبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے تھا فرشتے لے کے آگئے تھے تو یہ جو زیارتیں ہیں جتنے بھی جہاں پہ یمن کے بادشاہ پر عذاب نازل ہوئے تھا وہ چیزیں جتنے بھی ہیں زیارتیں ہیں وہ آپ کو باس والے ایک ڈیٹھ گھنٹے کے اندر کروا دیتے ہیں تو جوں آپ کے یہ سارے کام چار دنوں میں مکمل ہو جاتے ہیں پانچ میں دن آپ نے ایک الودائی عمرہ کروا لینا ہے گھر والوں کو اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہوں کہ جہاں پہ آپ کو رکافٹیں زیادہ ملیں گی مکہ میں ہیں آپ کو رکافٹیں زیادہ ملیں گی آپ صبح جائیں گے تو راستہ کل ہوگا جا واپس آئیں گے تو وہی راستہ باندھ پڑ ہوگا آپ جی ادھر سے گھون کی آئیں تو یہ ذرا تکلیف میں نے دیکھی اچھا جی آپ آ جاتے ہیں مدینہ کی طرف تو مدینہ سے آپ نے روانگی بھی کرنی ہے اور خجوریں وغیرہ بھی آپ نے یہی سے لینے ہوتی ہیں تو خجوریں جہاں سے آپ لیں تو ان کو ذرا دو تین خجوریں جو ڈبے کے نیچے سے آپ نے جو ہاتھ لمبا کر کے نکال لینی ہے زہر بات ہے آٹھ دس کلو تو آہ بندہ لے کے جاتا ہی ہے تو نیچے نیچے خجور ہوتے ہیں ان میں کیڑے ہوتے ہیں اوپر والی دو تین آپ کو چیک کروا دیتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے پھر مدینہ کے طرف رہشوں کا آپ کا مسئلہ بنے گا تو یہاں پہ جو اکثر رہشیں ہیں وہ آپ کو مسجد بلال کی طرف ملیں گی مسجد بلال کی طرف آپ کو رہشیں ملیں گی کافی رہشیں جو اب بلدیا والوں نے ابھی گروہ دی ہیں تو نئی ابھی امارتیں تعمیر نہیں ہوئی تو آپ نے جو مسجد بلال کے سامنے جو گلی گزر رہی ہے نا اسی گلے سے آپ نے جو میں آپ کی بات کر رہا ہوں باقی فیملی والوں کو تو اپنے روم ہوں گے آپ اسی گلے سے سیدھے آگے جائیں گے تو آپ کو لاسٹ میں ایک ٹی روڈ ملے گا ایک ادھر جا رہا ہوگا ایک ادھر جا رہا ہوگا آپ کو اس روڈ بند ہو جا بند ہوگا ٹھیک ہے وہی سے آپ کو لیفٹ و رائٹ میں جو ہے نا نائی کی دکانیں ملیں گی بار بار مطلب شاپ تو حجام کی دکانیں ملیں گی آپ نائی سے پوچھ لینا ہے کیونکہ یہ لوگ جہیں کے لوکل ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو رینٹ پہ کمرہ بھی دلوا دیں گے سست ادام ہو جانے سو ریال میں آپ کو کم از کم چوبیس گھنٹے کے لیے کمرہ کم از کم دلوای دیں گے سو ایک سو بیس میں ٹھیک ہے تو یہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور میں خود مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں جہاں پہ پہلے بار گیا تو رہش کی مجھے بہت پرابرم تھی میں نے کوشش بہت کی لیکن میرا کسی سے جو ہے ایک دوست سے رابتا ہوا اس کا بھی کمرہ کم از کم بیس پچیس کلویٹر مکہ سے حرم سے دور تھا راشد بھائی جن کی ویڈیو لیفٹ میں چلڑ بھی رہی ہے ان کے پاس میں جا کے ٹھہرا ایک رات میں نے وہیں پہ گزاری اور مجھے بہت تیز بخار بھی ہو گیا تھا اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حیثیتی تعبیر آپ نے اختیار کرنی ہے اور کوئی دوائی اور کوئی میڈیزن آپ نے ساتھ میں لے کے نہیں گھومنی ٹھیک ہے یہ بات تو آپ نے ذہن نشین کر لیا اور ہاں کام کی بات میں آپ کو بتانا بھول گیا آپ نے فیملی والوں کو یہ بتا دینا ہے کہ یہاں پہ مکہ میں جو ہے نا وہ جو کالے گھومتے ہیں نا کالے اور کالیاں ان کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے ان میں ہماری پاکستانی بھی شامل ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کے چپک چپک کے بیٹھ جاتی ہیں نا عورتوں کی طرف تو ہماری جو بزرگ ہوتے ہیں ماہیں بہن ہوتی ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ جی آہ یہ تو اللہ کا گھر ہے جہاں پہ ستصور بھی نہیں ہوتا کہ چوری کا لیکن وہاں پہ چوریاں بھائی ہوتی ہیں اس ان چیز کو آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے ایسا نا وہ آپ کا پسپورٹ وہ چرا کے لے جائے ہیں تو آپ کے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا جو آپ نے زور دینا ہے وہ اس چیز پہ دینا ہے کہ آپ نے اپنا نمبر جو ہے نا وہ آپ نے ضرور اپنے فیملی والوں کو بالکل ذہن نشین کروا لینا یا پھر لکھ کے ان کو آپ نے کہنا کہ اس چیز کو آپ نے نہیں گرانا کہیں بھی آپ گم ہو جائیں میری آپ بات کروائیں یا پھر آپ اگر آپ خود چال کے آ سکتے ہیں تو یہ لیٹین ان کو جات کروا دیں کہ یہ تین نمبر لیٹین وغیرہ وغیرہ ایک ان کو بتانی ہے ان کو کنفیوز نہیں کرنا تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ان پہ میرا ذاتی تجربہ جو مجھے حاصل ہوا اور اگر آپ حرم کی حدود میں اگر آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور آپ سے آپ کی ٹیکسی بغیرہ چھوٹ گئی ہے تو یاد رکھیں جو بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں بسیں یہ بسیں چال رہی ہوتی ہیں ان کے اپنے اپنے سٹاپ ہوتے ہیں ان کے سٹاپ پہ آپ نے جا کے کھڑا ہو جانا ہے اور یہ سیدھا آ کے آپ کو حرم میں اتاریں گی جہاں پہ ابو جہل کے ہمام بنے ہوئے ہیں ابو جہل کے ہمام وہ کہلاتے ہیں بسکلی ابو جہل کی وہ رہیش ہے جہاں پہ ابھی عبرت کے طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہیں اللہ کے حکم سے وہ انہوں نے لیٹینے بنا دی ہیں تو وہ باس والے آپ کو وہیں پہ آکے جو ہیں اتار دیتے ہیں کہیں بھی آپ مکہ کے حدود میں گھوم رہے ہیں کم از کم مکہ سے پچیس تیس کلومیٹر بلکہ چالیس کلومیٹر کم از کم آس پازہ ہیں تو جہاں سے یہ بسیں جاتی ہیں تو یہ سیدھا آپ کو حرم میں لے کے جاتی ہیں فری آف کاسٹ یہ آپ سے پیسے نہیں لیتی تو یہ تھی کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور سب سے لاسٹ میں میں آپ کو جس چیز پہ زور دینا چاہتا ہوں وہ عمرہ پیکج پہ ہے جہاں پہ اگر آپ نوکری کرتے ہیں آپ کو چھوٹی نہیں ملتی تو آپ نے پندرہ دن ہی سیلیکٹ کروانے ہیں پندرہ دنوں میں سے آپ نے اگر آپ کی رہیش مکہ میں ہے اگر آپ کام مکہ میں کرتے ہیں تو پہلے دست جو اجام ہیں وہ آپ نے مدینہ میں گزروانے ہیں پھر بدر اور یہ مقام جتنے بھی ہو گئے آہ تو جبل آہ ملائکہ جو ہو گئے وغیرہ وغیرہ جہاں پہ اسلام کی پہلے جانگ ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ تو یہ جو ہے نا یہ ایری آپ نے ان کو پھر آپ نے کچھ جہر بات ہے گھموانا بھی ہوتا ہے زیارتیں بھی کرانے ہوتی ہیں تو دس دن آپ نے مدینہ میں ٹھروا دینا ہے اور باقی کے پانچ اجام آپ نے مکہ میں تو اگر آپ کی رہیش مدینہ میں ہے تو پہلے پانچ دن آپ نے مکہ میں تکلیف اٹھانی ہے ان کے ساتھ رہنا ہے اور آخری جو ہے یہ بات آپ نے بلکل آہ اپنے زور دینا اس بات پہ جنسی والے کو کہ واپسی آپ نے ایک ہی جگہ سے کروانی ہے ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ مکہ ہیں پھر مدینہ پھر مکہ تو اس کے لیے آپ کو جو فیملی والوں کو بھی بہت تکلیف ہوگی اور جتنی تکلیف آپ کو اٹھانا پڑے گی اور جو میں نے اٹھائی وہ اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں جاکین کریں بہت تکلیف ہے وہاں پہ ہمارے دوست سے میاں والی سواستے ان کا تعلق ہے ان کے پاس میں جا کے ٹھہرا ان کے پاس میں نے ایک دو راتیں گزاری ہیں اس کے علاوہ ایک میں آپ کو کام کی بات بتاتا ہوں اگر آپ حرم میں ہیں اور مکہ میں حرم کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ آپ کو سونے کا مسئلہ آ رہا ہے آپ کو سونے کے لیے جگہ چاہیے تو پوری حرم میں آپ کو ایک ہی جگہ ملے گی جہاں پہ آپ بوزو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈبل جو ہے نا وہاں پہ سٹوری ہے لیٹری نو کی لیٹری نو جیسی آپ سیڈوں سے اترتے ہیں نا تو آپ کو سامنے لیٹری نے ملتی ہے لائن میں تو آپ نے ادھر نہیں گھسنا اسی سے سیڈ سے اترتے ہی آپ نے لیفٹ واپس آ جانا جیسی واپس آ کے جیسے گھومیں گے نا جیسے آپ گھومیں گے تو گھومتے وقت آپ کو لوگ وہاں پہ سوے ہوئے ملیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک جگہ ہے صرف اور صرف ایک ہی جگہ ہے یہاں پہ سونے کی اس کے علاوہ آپ کو سونے کے لیے صرف اور صرف رینٹ پہ کمرہ ملے گا وہ بھی جمعہ والے دن آپ کو جمعیرات کی رات کو آپ کو بہت مہنگا ملے گا اس کے علاوہ آپ کو سستہ مل جائے گا 80 یار 60 ریال میں بھی مل جائے گا لیکن جمعیرات اور جمعہ والے دن آپ کو وہاں پہ بنگالی لوگ کافی مہنگا کمرہ دیں گے اور ہوتا بھی کافی دور ہے یہ تھی چاند باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر اچھی لگے ویڈیو تو کافی لمبی ہو گئی ہے معذرت اس میں کافی تفصیل تھی تو کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیار رکھیے گا اپنی فیملی اپنے والدین کا اللہ نے کے بعد